ہیلو گائز ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گولڈن پرل، تپس نو اور فیر لولی کے ڈیفرنس کے بارے میں کہ کون سی کریم آپ کو فیر ریزرٹس دے گی اور آپ کی سکن کو گلو کرنے میں ہیلپ کرے گی وائٹ کرنے میں اور ڈارک سپارڈ، ڈارک سرکلز کو کلیر کرنے میں اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ کون سی کریم آپ کو زیادہ حام کرتی ہے اور ان کے ڈیس اڈوانٹیج کیا ہے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہاں پر فرسٹ لی میرے پاس ہے گولڈن پرل اور یہاں پر اس کی کونسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نائٹ کریم ہے اونلی آپ اس کو دیو نائٹ ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور اس کی پرائز ٹو ففٹی رویز ہے اور آپ نے اپنے فیس کو پہلے واش کرنا ہے اچھی طرح دینا آپ نے اس کو پلائے کرنا ہے اور تھری سے فور ویکس کے اندر اندر آپ کو یہ ریزائٹس پروائیڈ کرے گی آپ کی سکن کو فیر کرے گی مگر آپ کے ڈارک سپورٹ ڈارک سرکلز تو بالکل بھی کلیئے نہیں ہوں گے اور اب اس کے ڈیس اڈوانٹیج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جن کی بھی سکن سنسٹیف ہے ان کے لیے تو بالکل بھی یہ کریم ٹھیک نہیں ہے وائٹنیگ کریمز کیونکہ آپ کی سکن پر ایکنی کا پرابلم سٹارٹ کر دیں گی اور ان کے لیے زیادہ ایشیو کریئیٹ ہو جائے گا تو اب بات کرتے ہیں گولڈن پرل کے انگریڈینٹس کے بارے میں ان میں ایک انگریڈینٹ ہے مرکری جو آپ کی سکن کو کافی زیادہ ڈیمیج کرے گا آپ کی سکن پر ڈیسکلوریشن ہو جائے گی آپ کی سکن پر آپ کی سکن تھن ہونا شروع ہو جائے گی اور ویڈ ٹائم یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کرے گا مگر آپ کو یہ ٹمپریلی آپ کو سکن فیر کے رزیلٹس دے گا آپ کی سکن پرمنٹی ڈیمیج ہو جائے گی so that's the ڈیساڈوانڈیج آف گولڈن پر یہاں پر ہے میرے پاس تیبہ سنو جو کلم کرتی ہے آپ کو فیر سکن پروائیڈ کرے گی ڈارک سپارٹ ڈارک سرکلز کو کلیر کرنے میں ہلپ کرے گی آپ اس سے ویڈنگ فارمولا بھی کلیر کر سکتے ہیں اور اکنی کو بھی کلیر کر سکتے ہیں اس تیبہ سنو سے آپ اپنے ڈارک سپارٹ ڈارک سرکلز کو بھی کلیر کر سکتے ہیں اور فل باڈی کو مویسٹرائز بھی کر سکتے ہیں تیبہ سنو سے اور اس میں بلکل بھی ہامفل کیمیکلز انکلیوڈیڈ نہیں ہیں آپ کی سکن کو ذرا بھی ڈیمیج نہیں کرے گی اور آپ اس کو آفٹر شیوینگ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو انڈویجویلی اپنے فیس پر اپلائی کریں گے تو یہ آپ کو پاورڈر بیس والا افیکٹ دے گی اور اس کے انسٹنٹ ریزرٹس ہیں آپ کے فیس پر اور کافی زیادہ آپ کو فیرنیس پروائیڈ کرتی ہیں انسٹنٹلی یہاں پر ہے ہمارے پاس فیرن لیولی جو درمیٹالوجی کے لیے ٹیسٹڈ ہے اور آپ کو یہ فیر سکن اور دارک سپورڈ دارک سرگلز میں بھی کلیئر کرنے میں ہلپ کرتی ہے اور اس کی پرائیس ہے 250 رپیس اور آلسو گولڈن پرل کی پرائیس 250 رپیس ہے اس میں بھی مرکری انکلیوڈر ہے جو آپ کی سکن کو ڈیمیج کرتا ہے ویڈ ٹائم اور آپ کو یہ انسٹنٹ ریزرٹس دیتی ہے مگر یہ آپ کے دارک سپورڈ دارک سرگلز کو بھی نہیں کلیئر کرتی اونلی آپ کے سکن پر اس کے ریزرٹ لاسٹ کرتے ہیں ٹو آرز کے لیے نٹ مور دن دیت اور ویڈ ٹائم یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کرے گی ڈسکلوریشن ہوگی آپ کی سکن پر اور جن کی بھی سکن سنسٹیف ہے ان کو زرادہ ایشو ہوگا پیمپلز کا اور یہاں پر اس کی کونسسٹینسی ہے اس کی بلکل لائٹ سی اور سوپر گریمی کونسسٹینسی ہے اور یہ آپ کو پاورڈر بیس فیکٹ بھی دیتی ہے آپ کی سکن پر اور یہاں پر میں نے اپنے ہینڈ پیس اپلائی کر دیا ہے پھر لبلی بھی آپ کی سکن کو کافی زیادہ ڈیمیج کرتی ہے کیونکہ اس میں ہامفل کیمیکلز انکلیوڈن ہیں اور تیبس نو اوٹ آف آل تھری فیرنس کریمز میں بیسٹ ہے کیونکہ یہ اس میں ہامفل کیمیکلز انکلیوڈن نہیں ہیں اور یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج بھی نہیں کرتی اور اس کی پرائس بھی لوہ ہے اور اس کے دیگر 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 چیزی ایک لئے ہمارے ویڈیوڈنیوڈنیوڈنیوڈنیوڈن سے